اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً على حبیب مجھ سے ایک طبعہ کس نے سوال کیا کہ نیوٹن جنت میں جائے گا جہنم میں میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہاں جائے گا وہ لیکن اگر خدا کو نہیں مانتا تھا خدا کے ساتھ شرک کرتا تھا یا خدا کا منکر تھا تو پھر جہنم میں جائے گا تو ایک صاحب نے کہا یار ایک آدمی نے میں فتوہ نہیں لگا رہا ہے نیوٹن پہ میں تو اگر کے ساتھ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتا تھا نیوٹن جو تھا تو مجھے ایک صاحب نے کہا یار اتنا اتنی اس نے انسانیت کی خدمت کی اتنا کچھ وہ کر کے گیا تو اگر وہ خدا کو نہیں مانتا تھا تو خدا اس کو جہنم میں ڈال دے گا یار اتنے عظیم عظیم لوگوں کو میں نے اس سے کہا میں نے کہا آپ کو نیوٹن سے محبت ہے اس لئے کہ نیوٹن نے چند تھیوریز پیش کی جو صحیح ثابت ہوئی اور اس سے سائنس نے بڑا فائدہ اٹھایا تو آپ بتاؤ نیوٹن پہ کسی کے کوئی حسانات نہیں تھے آپ کو نیوٹن کے خلاف سننا برا لگ رہا ہے کیونکہ نیوٹن میرا اور آپ کا محسن تھا تو خدا کو برا نہیں لگے گا جس نے نیوٹن پہ حسانات کی اور نیوٹن اسی کا انکار کر کے چلا گیا اگر چلا گیا تو خدا تھوڑی چھوڑے گا تو نے انسانی کی خدمت کی انسان تو اس سے محبت کر رہے تو تو نے مجھ سے محبت کیوں نہیں کی میں نے تیری خدمت کے میں نے تجھے پیدا کیا ہے اور یہ سیب میں نے تیرے سر پہ گرایا تھا سیب بنایا بھی میں نے جسے کھا کہ تیرے دماغ میں اتنی طاقت آئی تو یہ جو نظریہ ہے نا یہ خود بخود ہی سب کچھ ہو رہا ہے یہ انسان کو خدا کا باغی بناتا ہے خود بہت کچھ بھی نہیں ہو رہا بھائی قرآن کہتا ہے سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں اس سوکھے چارے سے تھوڑی دیر دیر میں چکنا گاڑا دودھ پیدا ہوتا ہے کسی کا باپ بھی ایسی مشینری آج تک نہیں اجاد کر سکا تو یہ آٹومیٹیکلی خود سے کیسے بن گئی ہے جب مجھے زیادہ غصہ آتا ہے نا میں باپ دادا پہ آ جاتا ہوں پھر میں شادیاں میں دیئے کیے نا تو یہ ایسے ہی تھوڑی ہو جاتی ہیں شادیاں اتنی آدمی کی اس میں بہت کچھ کرنا پڑتا ہے اخلاق تمیز سے ہوتی ہیں ایک بتاؤ مجھے کہتے ہیں آپ بڑے بتتمیزی بھی آ جاتے تو بیان میں بھائی ہم نے اتنی شادیاں کی ہیں یہ تمیز سے ہوئی نہیں ہے آپ جاؤ سمجھ لے ہو یہ کیا ہوتا ہے اس میں تو ایسے بھی ہوتا ہے یہ بھی سٹائل ہوتا ہے اور ایسے بھی ہوتا ہے پھر جا کے آدمی کی شادی ہوتی ہے آج کل پہلی نہیں تمیز سے ہوتی اببہ کس کی شادی خود سے کرتے ہیں کوئی ایک بندہ بتاؤ جو بالغ ہوا اببہ نے کہا کہ بیٹا زنہ بونی چیز ہے اور دیکھو تم اب ایک سوسائیٹی میں میں چاہتا ہوں تم بھی ایک اچھے فرد بن کے رہو اور گل فرینڈ نہ رکھو اور غلط چیزوں کی طرف نہ جاؤ تو میں تم ایک شریف انسان بنانا چاہتا ہوں کھلا بلا کے میں نے تمہیں سرارے پانچ فٹ کا تو کر دیا ہے لیکن انسان کے بچے ابھی تب تم بنتے ہوئے نظر نہیں آرے تو میں چاروں تمہاری شادی ہو جائے تم پہ ذمہ داریاں پڑھیں گی بچے ہوں گے تم ایک اچھی لائف گزار ہوگے تو کوئی اچھا رشتہ تمہارے ذہن میں ہو تو بتائیں بتاؤ مجھے یونیورسٹی جا رہے ہو کالیج جا رہے ہو کوئی پسند آئے تو آنکھ مٹکا نہ کرنا مجھے بتانا میں عزت کے ساتھ رشتہ لے کے چلا جاؤں گا اگر کسی کے ایسے اببہ ہیں فوری پہلی فرصت میں آجائب گھر میں نمہ کرا دیں کیونکہ ایسے اببہ مارکٹ میں کیا چل لیں مزاک نہیں بہت پیسہ ملے گا ٹکٹ لگا دیں بھائی ایک عدد اببہ اس طرح کے پائے جاتے ہیں آج کل اببہ کہاں بھائی جو اببہ بیٹھے ہوئے ہیں پیش کی معذرت ان سے اور ہم خود بھی اببہ ہیں نا کسی گئے تو ہمارے بھی اتنے بچے ہیں ماشاءاللہ تو پنجابی میں کہتے ہیں ایسا اببہ کہاں سے لبہ کہاں سے تو وہ تو اببہ کہتے ہیں بیٹا کمانے کی مشین چاہیے مجھے کمانا کمان کے کھلانا ہے مجھے بھائی ان اببہ کی بات نہیں کر رہا ہے جو یہاں بیٹھے ہوئے ان کے لابہ کی بات کر رہا ہوں تو اب ایسا نا اببہ کا احترام چھوڑ دیں آپ وہ تو احسانات بہرحال زیادہ ہیں تو کیا بات کر رہا تھا میں یہ جلی سے سمیٹنا ہے ہاں تو نہیں اببہ کی مثال کہاں سے نیوٹن کی بات کر رہا تھا میں اببہ کی مثال کہاں سے آئی ہے چلو چھوڑو وہ بات ہی ذہن سے نگل گئی خیر ہم بات کر رہے تھے نیوٹن کی تو میرے بھائی خدا نے بھی نیوٹن پہ بہت سارے احسانات کی ہیں تو اللہ تو سب سے پہلے میں گائے کی مثال دے رہا تھا کہ میں کہہ رہا تھا کسی کا باپ بھی خدا کی قسم آج تک ایسی مشین نہیں بنا سکا کہ ادھر سے سوخہ چارہ ڈال رہے ہو مشین میں گنے کی مشینیں تو ہیں گنہ ڈال رہے ہو گنہ ہی نکل رہے وہاں سے بادام ڈال رہے ہو بادام کا تیل نکل رہے ہو جو اس کے اندر پہلے سے موجود تھا سوخے چارے کو تو میرے بھائی کسی فیکٹری میں لے کے جاؤ نہ مکھن ہے نہ پنیر ہے نہ کی ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کے اندر اللہ کہتا ہے چوپائوں میں عبرت کا سمان ہے ڈوروین کی باتوں میں بھینس تمہیں گواہی دے گی گائے بتائی گی میرا کوئی خالق ہے میں خود بخود نہیں بنی ہوں گائے بتائی گی تمہیں شہد کی مکھی بتائی گی تم پوچھ رہے ہو ڈوروین سے جو جو خدا کو بھول کے بیٹھا ہوا تھا تو تمہیں گائے بتائی گی اللہ کہتے ہیں اس کے جب سوخہ چارہ کھاتی ہے نا تین چیزیں بنتی ہیں تین چیزیں ہماری جو مشینری ہوتی ہے نا بادام ڈالو گے تیل نکال کے دے دے گی بس اور کچھ بنے گا اس سے پاور کے لیے الگ بجلی چاہیے تار چاہیے ایک مزدور چاہیے میکینک چاہیے جو اس کی منٹیننس کا خیال کرے اس کو دھوئے واش کرے بیسیوں قسم کے مزدور لگے ہوں گے ایک مشین کو سنبھلنے کے لیے گائے ایسی مشینے قرآن کیا کہتا ہے اِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَا نُسْقِكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ سوخہ چارہ ادھر سے ڈالو ٹھیک ہے نا جیسے گننے کی مشین میں ڈال رہے ہیں بلکہ رکھ تو یہ مشین آٹومیٹیکل ہی کھائے گی یہ خود ہی کھائے گی اس کے بعد کیا ہوگا تین چیزیں بنیں گی سوخے چارے سے ایک بنے گا گوبر وہ گوبر زمین میں جائے گا زمین کی طاقت کو بحال کر کے دوبارہ اس سے غاس پیدا کرنے کا ذریعہ بنے گا سارا آٹو سسٹم ہے آٹو سمجھ رہے ہیں دوسرا کیا ہوگا اسی سوخے چارے سے بنے گا بلڈ جو پاور کا کام دے گا اس مشینری کے لئے اس کو الگ سے کہیں سے پاور نہیں چاہیے یہ بلڈ اس مشینری کو کام کرتے رہنے کی طاقت اور قوت دے گا جس فیکٹری میں گوبر اور خون تیار ہو رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے اسی گوبر اور خون کے بیچ سے ہم تمہارے لئے اس کے تھنوں میں لبنن خالصاً ایسا دودھ نکالتے ہیں جس میں نہ گوبر کی بدبو نہ گوبر کی رنگت نہ خون کی بدبو نہ خون کی رنگت یہ تو کلر ہے اس کا ایسا وائٹ اور ایسا اچھلتا ہوا کلر اور مزہ کتنا ہے سائغل شاربین پینے والوں کے حلق میں فسلتا چلا جاتا ہے آج تک جاپان کے سائنسدان ایسی مشین نہیں بنا سکے میرے بھائی تو یہ خود بخود ارتقاء کے نتیجے میں کیسے بن گئی نہیں آئی سمجھ میں تو پیو دودھ ابھی دودھ پیو اور اس کے بعد جو مرضی کرنے کرو انڈے کھاؤ جو مرضی کرنے کرو ابھی خدا انتقام نہیں لے گا ابھی فہش فلمیں دیکھو پوری پوری رات بیٹھ کے ابھی لڑکیوں سے دوستیاں لگاؤ بسیم اور ستار کے نام سے لڑکیوں کے نمبر محفوظ کرو ابھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے زنا کرو مزے کرو دوستوں کو بتاؤ آج کل لڑکے بتا رہے ہوتے ہیں دوستوں کو یار میں تو اتنی لڑکیوں سے تعلقات ہیں اپنے جرم کر کے اس جرم پر گواہ بھی بنا رہے ہو دوست بھی کہتے ہیں بڑا خوش قسمت ہے بھائی یہ تو آپ ایسا اپنے لئے انتظام کر رہے ہو ایسا انتظام کر رہے ہو کہ آپ تو قابل ترسو قابل ترسو آپ یا تو یہ ساری چیزیں خود کی ہوتی ہیں نا آپ نے خود کی ہوتی ہیں جیسی چاہے زندگی گزارتے ہیں بھائی یا انکار کر دو خدا کا کس نے کہا ہے دنیا میں بہت سے لوگ ہیں نہیں مانتے خدا کو اللہ نے آپ سے نمٹنا ہوگا خود ہی نمٹ لے گا مانتے ہو یہ خود بخود نہیں ہو سکتا یہ کسی نے یہ نعمتیں دی ہمیں تو میرے بھائی جس نے دی ہیں اسی سے پوچھنا پڑے گا کہ اللہ تو ہم کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے کیا مقصد ہے اس کے پیچھے اگر کوئی مقصد نہیں ہے تو ہمیں بتا دے ہم لائف کو انجوائے کرتے ہیں لیکن قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے وَمَا خَلَقَنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلَ میں نے اس نظام کائنات کو بیکار پیدا بولو نہیں کیا ایسا ہی پیدا نہیں کیا اگر ایسا ہی کیا ہوتا تو جیسے چاہو زندگی گزار ہو ایسا ہی گزار لو کیا خیال ہے بھئی خدا تو کہہ رہا ہے کسی مقصد کے لئے وہ مقصد کیا ہے وَسَخَّلَقُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اللہ کہہ رہا ہے پوری کائنات کا ایک ہی مقصد ہے انسان کی خدمت پوری کائنات کا مقصد کیا ہے ہر ہر چیز کا مقصد اللہ نے ایک آیت میں بتا دیا پوری کائنات انسان کے سوا کس کے لئے بنی ہے بولو انسان کے لئے انسان کے علاوہ جتنی مخلوق کس کے لئے بنی بول لو نا یار میرے اور آپ کے لئے وَسَخَّلَقُمْ مُسَخَّرَ کر دیا تب ہی تو انسان چاند پہ جا رہا ہے آسمانوں کی سیر کر رہا ہے اور کہیں رکاوٹے نہیں آ رہی سمندروں کی تہہ میں گھس رہا ہے کیا کیا نہیں کر رہا شادیوں کے علاوہ سب کام کر رہا ہے سب کچھ مذخر کر دیا کس کے لئے ہمیں پرمیشن دے دی جانور کو کٹ کے کھا جاؤ ورنہ حقیقت میں یہ ظلم ہے ایک ایتھیس نے اعتراض کیا کہ یہ مسلمان بقرید میں اتنے جانور کٹ کے کھا جاتے ہیں ظلم کر رہے ہیں جانوروں پر میں نے اس کا جواب دیا میں نے کہا ہم تو کٹ کے کھاتے ہیں ہم کیوں خدا کو مانتے ہیں خدا نے پرمیشن دے دی کہ اس کو میں نے پیدا کیے گائے کو کٹ لے تو کس بیس پہ کھا رہا ہے گوشت کیونکہ وہ بھی ارتقاء کے نتیجے میں پیدا ہوئی تو بھی اتفاق سے پیدا ہو گیا تو دونوں ایک ہی جیسے ہیں تو کیا کسی کو اجازت ہے کسی پہ ظلم کرنے کی شیر میں تو عقل نہیں ہے نا تو ہیرن کو کھا جاتا ہے اس کو کیا عقل تیرے پاس تو عقل ہے تو جب تربوز سے روٹی کھا سکتا ہے کیرے ککڑیاں کھا سکتا ہے سبزی کھا سکتا ہے گائے کو کٹ کے کیوں کھا رہا ہے میک ڈانلل میں کیوں برگر کھا رہا ہے بیٹھ کے مرگیوں کے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کسی بھی چیز کی ہیں ہمارے پاس تو ہر چیز کی دلیل ہے بھائی ایک انگریز نے کلپ بنایا کہ یہ چائنہ والے کتے کھاتے ہیں غلط کر رہے ہیں نا میں نے کہا غلط تو آپ کر رہے ہو میرے بھائی آپ کیوں نہیں کھا رہے کتے جب پروٹین گائے میں بھی ہیں کتے میں زیادہ پروٹین ہیں تو پھر کتہ اور گائے کیا ہیں برابر ہو گئے کیا خیال ہے بھائی ہم ہمارے پاس دلیل ہے خدا نے کہا یہ حلال ہے یہ حرام ہے کتے انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہیں ہمیں بتا دی ہے خدا نے اور ہمیں تو گائے کا بھی بتایا کہ ایسے ہی نہیں کھانا زبا کر کے کھانا ہے مریوی گائے نہیں کھانے کی اجازت ہم زنہ سے بچتے ہیں کوئی دلیل ہے انگریز بچے گا نہیں بچے گا کوئی دلیل کسی چیز کی اس کے پاس دلیل تب ہی تو قرآن کہہ رہا ہے کافر اندھیروں میں ہیں اسے نہیں پتا کہ قدم کہار تب ہی تو روزانہ قوانین بنا رہے ہیں روزانہ چینج کر رہے ہیں انیس سو اٹھانوے تک ہومو سیکشوالیٹی ایک جرم تھا اب کیونکہ وہ ہومو سیکشوالیٹی اتنے زیادہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جرم نہیں ہے وہ فضیلت کی چیز ہے ویزے ملتے ہیں اس پہ بعض یورپ کے کنٹری ایسے ہیں آپ کو ویزہ چاہیے اللہ معاف فرمایا ایسا نہ ہو کہ لوگ ویزوں کے چکر میں بتانے کیا کیا کرنا شروع کر دیں وہ گندہ پلید عمل جس پہ اللہ نے لوت علیہ السلام کی قوم کو اٹھا کے پٹک کے حلاق کر دیا اتنا غلیز عمل کوئی بندہ بتاتے ہوئے شرماتا ہے اس پہ آپ کو نیشنلیٹی مل رہی ہے کہ چیز آپ چونکہ یہ کرتے ہیں لہذا آئیے ہمارے کنٹری میں آپ کو جائے تو اب بوخل ہٹ ہے یا نہیں ہے سمجھ میں ہی نہیں آرہا ماباپ کو گھر میں رکھنا ہے کہ اولڈ ہاؤس میں جمع کرانا ہے سمجھ میں ہی نہیں آرہا شادی کر کے زندگی گزارنی ہے یا زینہ کرنا ہے ان کی سمجھ میں ہی نہیں آرہا بچے پہلے پیدا ہوں گے یا شادی پہلے ہوگی گوروں کے ہاں یہ مسئلہ ہی نہیں ہے وہ بچے شادی میں اببو کے تمبو لگا رہے ہوتے ہیں اپنے اممہ اپا کی شادی میں پچاس پچاس سال میں شادی ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا پندرہ سال میں شادی کرنی یہ پچاس سال میں کرنی کرنی بھی ہے کہ نہیں کرنی کچھ بھی نہیں پتا میرے بھائی خانون بن رہے ہیں ٹوٹنے بن رہے ہیں ٹوٹنے خودکشی ہے نہیں روک سکے خودکشی اللیگل ہے یا لیگل ہے یہ بھی نہیں پتا بعض ملکوں میں خودکشی اللیگل ہے وہ کہتے ہیں ایک آدمی نہیں زندہ رہنا چاہتا تو ہم اس کی لائف میں کیوں دخل اندازی کر رہے ہیں اب ایس سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے لہذا ان ملکوں نے خودکشی کو لیگل کر دیا کہ یار ایک بندہ نہیں زندہ رہنا چاہتا تو انزانی ہے نا ہیومن رائٹس بعض نے کہا نہیں بھائی یہ تو نہیں ہے ایسا تھوڑی کہ مر جاؤ یار یہ تو آ دے آپ بندہ ہی نہ مر جائے کہ میرے بھائی وہ بڑے بڑے مسائل ہیں جو ان کی کھوپڑی میں نہیں آ رہے یہ اتنے بڑے مسائل اس لیے کہ خدا کو کیا کر دیا ڈشنری سے نکال دیا انہوں نے تو ہمارے پاس خدا ہے سمجھ رہے ہوں ہمارے پاس کیا ہے ایک ایک چیز میں گائٹ کر رہا ہے اور وہ قرآن میں گائٹ کر رہا ہے ہمیں ہر چیز میں اختلاف ہو گیا فرقے بن گئے قرآن اللہ نے کیا کیا ہوئے محفوظ تاکہ بیسک چیزوں میں گڑڑ نہ ہو جائے تو خدا نے بولا میں نے گائے پیدا کی گائے کو باپ مت بنانا سورج میں نے پیدا کیا سورج کو خدا مت بنانا لوگوں نے دیکھا اتنی حسین چیزیں اسی کو سردہ کرنا شروع کر دیا اللہ کہتا ہے یہ سب میں نے تمہارے لیے بنائی ہے تمہارا غلام بنایا ہے آقا اپنے غلاموں کو سجدہ نہیں کرتا گائے دودھ دے گی اس کا تم پر احسان نہیں ہے میں نے اس کام میں تمہیں ملازم دیا ہے جب تک دودھ دے پیو جب بوڑی ہو جائے کٹ کے کھا جاؤ برنہ ظلم ہے یا نہیں اب سوراب گوٹ میں ہم بھی دکے کھائیں ہم نے جا کے بھین سے دودھ دیتی ہے دیکھو ماں بھی دودھ پلاتی ہے بڑھا پہ میں اپنے دودھ کے تانے دیتی ہے کی نہیں دیتی ہے ذرا سا آپ ظلم کرو ماں کہتی ہے دودھ نہیں بخشوں گی آدمی ایک دم غیرت میں آ جاتا ہے یار حالانکہ ماں سے زیادہ دودھ کس نے پلایا ہے بولو نا بھینس میں بلکہ ماں بھی آج کل دودھ بہنس کا دودھ پی کے پلا رہی ہے شادی شدہ آدمی کی بیوی جب بچوں کو فیٹ کرا تی ہے نا تو وہ ایک کلو فیٹ اگر کرا رہی ہے تو وہ شادی شدہ کا چار کلو دودھ کا خرچہ مرد کا بڑھ رہا ہے ڈاکٹروں نے لکھ کے دیا وقت ہے آپ دودھ پییں گی تو دودھ پیدا ہوگا وہ کہتا ہے یار جب ڈیریکٹ اللہ نے تو ہی پلا دیتا ہے اللہ صحیح نا اتنا مسئلہ ہے نہیں جتنا بنا لی ہم لوگوں نے یہ سب نیچرل ہے میرے بھائی سب نیچرل ہے اس میں زیادہ ٹینچن نہ لیا کرو کہ اب یہ کھلانا پڑے گا تو دودھ کے چشمے جاری ہوں گے ایسا کچھ نہیں ہوتا نارمل جیسے لائف گزر رہی ہے یہ تو نیچرل ہے نا سب میں ایک ہی جیسا حساب کتاب ہے خیر تو لیکن خوراک اچھی رکھو ایسا نہ ہوگی کنجوسی پہ اتر آو تو میں یہ از کر رہا تھا زیادہ دودھ کون پھلاتا ہے بھینس ہونا یہ چاہیے کہ جب ساری زندگی اس سے دودھ پیا اب جب وہ دودھ دینا بند کرے گی تو بھینس کو ہار پھول پہنا کے بٹھایا جائے گا ایوارڈ دیے جائیں گے اور اس کی سیوہ کی جائے گی اس کی خدمت کی جائے گی لیکن سوراب گھوٹ والے کیا کرتے ہیں جیسے ہی بھینس بوڑی ہوتی ہے دودھ دینا بند کی ساری کراچی کی بھینسے آصف اسکوائر جاتی ہیں وہاں وہ بھینسے کٹتی ہیں چھوٹی چھوٹی بوٹیاں بنتی ہیں اور دمبے کے نام پہ ہمارا بے وقوف بن کے کھاتے ہیں وہ بھینس کہے گی کم بختو اگر میرے یہ حشر کرنا ہی تھا بڑھاپے میں تو کم از کم لیبل تو بھینس کا لگاتے وہ کہے گی نا کتنا دھوکہ ہو رہا ہے میرے سے کم از کم میرے پر ترس تو کوئی کھاتا نا ہم کھا رہے ہیں اس کو ترس کھا رہے ہیں دمبے پہ کٹ کون رہا ہے میں کٹ رہی ہوں یہ حشر انسان کس کے ساتھ کر رہا ہے بھینس کے ساتھ کر رہا ہے تو ملہد کے پاس خدا کے منکرین کے پاس اس ظلم کا کوئی جواب نہیں ہے ہمارے پاس جواب ہے ہم کہیں گے بھینس خدا نے بنایا ہے بھائی وہ ملکیت ہے اس کی وہ ہمارے لیے پیدا کی ہے جب تک دودھ دے گی صحیح نہیں دے گی تو کٹ کے کھانا ہی بنتا ہے کس کام کی ہے بھئی ہے اب تو مرگیوں نے گن پوائنٹ پہ انڈے دینا شروع کر دیا ہے انسان کو کنٹرول اللہ نے دیا نا پہلے مرگی اپنی مردی سے انڈے دیتی ایک انڈا اگلے دن دیکھ رہے ہیں آ رہا ہے کی نہیں آ رہا آگے ہیں نہیں آیا تو باجرے کے پیسے کیا ہوگا ہے زا جاؤ گا پھر چھ ساتھ انڈے دینے کے بعد وہ انڈوں پہ جا کے بیٹھ گئی پھر بچے نکال رہی ہیں اتنا لمبا چوڑا پروسس انسان نے پتہ نہیں کیا کر کے نا اس کی خوراک چینج کی کراس بریڈنگ کر کر آ کے مرگی ٹینشن میں آئی ہے روز انڈے پہ انڈا انڈے پہ انڈا ناغہ ہی نہیں کرنے دے رہے اس کو ہڈیوں کا جوس نگل گیا اس کا انڈوں میں سہی ہے جس دن انڈا دینا بند کیا اس دن زبا کر کے کھلا دیا تو وَسَخَّلَ لَكُمْ اس پوری کائنات کا مقصد کیا ہے میری اور آپ کی خدمت اب سوال آ گیا ہم کس کام کے لیے ہیں تو اب ہمارے دو ہی کام رہ گئے ہیں یا تو پیڑے کھانے کے لیے ہیں یا ہم آزمائش کے لیے ہیں ہمارا امتحان ہے وہ امتحان کیا ہے وہ قرآن بتاتا ہے تو انگریز کہتا ہے ہم پیڑے کھانے کے لیے ہیں انگریز کیا کہتا ہے ہم کس کام کے لیے ہیں میں اس لئے انگریزوں کا ذکر کرتا ہوں ہماری قوم ہماری جو ینگ جنریشن ہیں سب یونیورسٹی کے پروفیسروں کو جو لبرل قسم کے ہیں نا انہی کو فالو کر رہے گے پر وہ سب یہ ذہن بنا رہے ہیں مولوی کو نکالو اوڈشنری سے یہ نکا طلاق کے مسائل میں الجھائیں گے تمہیں یہ ان چیزوں میں گورہ بہت آگے جا چکا ہے گورہ بہت آگے سائزان بہت آگے نکلو اس خال سے یہ آج کل یونیورسٹیوں میں اور کالیجز میں ذہن بنایا جا رہا ہے تم اگر نکل گئے نا اس خال سے میرے بھائی تم فطرت سے بھی ہٹوگے اور تم گورے کی جوانی دیکھتے ہو گورے کا بڑھاپا نہیں دیکھتے اور یہ جو پروفیسر تمہیں اللو بنا رہا ہے نا اس کا اپنا بڑھاپا دیکھنا کیا ہوگا یہ خودکشیوں میں مرتے ہیں جا کے آخر میں ہو سکتا ہے جیب میں ڈپریشن کی گولیاں لے کے آپ کو لیکچر دے رہا ہو نیچر سے بغاوت کروگے کبھی سکون نہیں ملے گا اور جو خدا کو مانتے ہیں نیچر پہ وہی چلتے ہیں کیونے خدا فطرت کے راستے کو متعین کرتا ہے اللہ بتاتا ہے یہ نیچر ہے فطرت اللہ اللہ تی فطر الناس علیہا قرآن کہتا ہے اسلام ہی دین فطرت ہے جس میں میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے نیچر ہے انسانیت کی جانور اپنی نیچر کا خود تائین کرتا ہے خدرت نے اس کو سمجھائے و ہے انسان کو سمجھانا پڑتا ہے یہ نیچرل ہے یہ نیچرل نہیں ہے اقل گمراہ کر دیتی ہے انسان کو اگر وہ خدا کی مرضی کے خلاف ہو تو تباہی بربادی میں دیکھو ہم نے بے روزگار لوگ خوش دیکھے ہیں جو مذہب پہ چلتے ہیں لیکن ایسے لوگ جو پیسہ ہے مذہب کو نہیں مانتے خدا کی قسم سب کچھ ہو کے بھی ٹینشنوں میں ہے وہ دنیا میں سب سے ترقی آفتہ ملک میں خودکشی کا ریشو سب سے زیادہ ہے یہ کتنی بڑی گراؤنڈ ریالیٹی ہے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی ہے دنیا کے بعض ملک ایسے ہیں ہر آدمی سونے کے نوالے کھا رہے ہیں وہاں پہ میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے لیکن خودکشی اتنی ہو رہی ہے کہ گورنمنٹ لیگل کر دیا ہے لائنے لگا کے لوگ کھڑے ہوئے ہیں گورنمنٹ کہتی ہے ریجیششن ہوگی اس کے بعد آپ ہم بتائیں گے کیسے پھٹنا ہے کیسے مرنا ہے آپ نے خود سے نہیں پھٹو چھی چھڑے بچ چھڑے ادھر ادھر پھیلیں گے گروڈ پہ گند ہوگا گورنمنٹ ان کو بتا رہی ہے تو یہ ترقی ہے بیرے بھائی تو سب سے پہلے کیا ہے خدا اور انسانیت کا رشتہ اس سے پوچھنا ہے کیا کرنا ہے اور کمال کی بات خدا آپ کو نہ ترقی سے روکتا ہے نہ انسانیت کی خدمت سے روکتا ہے وہ کہتا ہے کرو لیکن کس کو خوش کرنے کے لیے کرو مجھے خوش کرنے مجھے اگر بیچ سے نکالو گے پھر کروڑو کھربو لوگوں کو تم کھانا کھلا دو انہی سے عجر مانگنا مجھ سے تمہیں ملنے والا کچھ بھی نہیں حدیث میں آتا ہے اتقو نارا ولو بشق تمرا آدھی کھجور بھی صدقہ کر کے اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو لیکن یہ آدھی کھجور کس کے لیے خد کر رہے ہو خدا کو خوش کرنے کے لیے کھلا کس کو رہے ہو خدا کو نہیں غریب کو لیکن کروڑوں انسانوں کو بھی کھانا کھلا دیا انسانوں کو خوش کرنے کے لیے خدا بیچ سے نہیں ہے اللہ کہتے ہیں انسانوں کے لیے کیا عجر کون دے گا انسان دے گا ایوارڈ ان سے لے لینا میرے پاس دو ٹکے گا بھی تمہارے لیے عجر بولو نہیں ہے ہمیں تو ہر چیز میں خدا کو لانا پڑے گا تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ساری کائنات انسانوں کے لیے اور انسان کو پیدا کیا کیا زبردست آیت ہے خدا کی قسم یہ آیت جس کے پاس نہیں ہے نا اس کو بچارے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے زندگی گزارنی کیسی ہے میرا اگلا قدم ہوگا کہاں وہ اندھیروں میں بھٹکتا پھرے گا آپ سمجھ رہے ہو کہ مائیکل جیکسن کامیاب تھا خدا کی قسم مائیکل جیکسن سے آپ چھپڑ میں چھاؤں میں لے جاکی اکیلے میں پوچھتے نا وہ کہتا میں ڈپریشن کا مریض ہوں میں کامیاب نہیں کیونکہ مجھے موت کا ہر وقت کھٹکا لگاوا ہے کیونکہ میری یہ ساری ترقیب مرتے ہی دھڑام سے کہا آنے والی ہے نیچے آگے بڑھاپا کھڑاوا ہے جو موت سے بچنے کے لیے گلس پہن رہا ہے اس کو موت کا ڈر کتنا ہوگا تو ٹینشن میں نہیں ہوگا کیا وہ جس آدمی کو پتا ہے یار میں ترقیہ کرتے کرتے کہیں پہنچا کل مجھے قبر میں پھیک کے آنا ہے انہوں نے اس کو تو اپنا مستقبل ایک آدمی فانسی کے پھندے پہ چڑھنے والا ہے اور اس کو پتا ہے کہ فانسی کے پھندے پہ چڑھنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اب اس کو ترقیہ مل رہی ہے اوارڈ مل رہے ہیں عزت مل رہی ہے کچھ ہوگا وہ اندر اندر نہ ایک غم اس کو کھائے گا کہ بیٹا آنا کہاں ہیں پھندے پہ بلکہ اس کی اور آسان مثال دوں کراچی سے کسی کو پشاور لے کے جا رہے ہیں پھندے پہ لٹکانے کے لیے مجرم کو فانسی کے پھندے پہ اب یہاں اس کو ٹرین میں بڑا پروٹوکول مل رہا ہے عزت مل رہی ہے لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں لوگوں کو نہیں پتا ہونے والا کیا ہے لیکن اس کو پتا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرے گا ترقیہ مل رہی ہیں لیکن یہ ترقیہ اس کی خوشیوں میں اضافہ کر رہی ہیں یہ ڈپریشن میں اضافہ کیونکہ اس کو پتا ہے میرے قدم کہاں جا رہے ہیں ہندے کی طرف یاد رکھو ہر کافر کے دل میں یہ بات ہے میں جتنی بھی ترقی کر لوں میرے قدم روز بروز کہاں جا رہے ہیں موت اور موت سے پہلے بڑھاپے کی طرف اور بڑھاپے میں سارے مزے کیا ہونے والے ہیں کرکرے ایک ہوتے ہیں کرارے پاپڑے کرکرے ہونے والے ہیں تو یہ کرارے پاپڑے نہیں ہیں اب تو ہم نے ٹرینوں میں سفر ہی چھوڑ دیا وہ سیلفی ہیں رشکی وجہ سے وہ نے اتنا مزہ آتا تھا ہر تھوڑی دیر میں کرارے پاپڑے ایسی زبردہ سواز آتی تھی گرہ منڈے کراچی کی ٹرینوں پاکستان کی ٹرینوں کا اپنا مزہ ہے وہ کلچر دنیا میں کہیں نہیں ملتا میں نے یورپ کی ٹرینوں میں سفر کیا اتنی تمیز سے کہ میں بور ہو گیا نہ کوئی پھڑا ہو رہا ہے نہ کوئی پھٹانگ بات ہو رہی ہے ٹرینیں ٹائم پہ چل رہی ہیں ٹائم پہ جہاں اسٹیشن رک رہی ہیں سب بیٹری اپنا اسٹڈی کر رہے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں کوئی موچی آواز کس نے موائل سے بات کرنی ہے دور جا کے بات کر رہے ہیں مزہ ہی نہیں ہے یہاں ٹرینوں میں ایسا مزہ کیا کھڑکیوں سے جو باکسنگ شروع ہوتی ہے میری سیٹ پہ کیوں بیٹھ گیا تیرے باپ کی سیٹ ہے کیا کیا مزہدار سفر ہوتا ہے یہاں پہ ٹرینیں رکتی ہیں پھر وہ گرم انڈے کیا جوس لے لو جوس کرارے پاپڑے کیسی کیسی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں بہت بہت مزہ ہوتا ہے اب وہ خیر تو ٹرین کبھی الحمدللہ ٹائم پہ نہ پہنچی نہ کبھی اسٹیشن سے کبھی ٹائم پہ نکلی اسٹیشن کا اپنا مزہ ہے پھر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ میں دو ہزار سات میں اپنے ساری فیملی کو لے کے ساری کا مطلب آپ والی ساری نہیں بہت ساری ہوتی ہے پھر وہ ہمارا ہماری ساری کا مطلب بہت ساری ہماری تھوڑی بہت ہمارے تھوڑے بچے بھی بہت ہوتے ہیں میرے جب صرف چھے بچے تھے تو میں بتا رہا تھا صرف چھے ہیں تو اچھا خیر زیادہ نہیں ان چیزوں میں موضوع چینج نہ ہو جائے تو بات کیا کر رہا تھا یار ٹرینوں کے سفر کی بات کر رہا تھا پشاور لے کے جا رہا تھا آپ لوگ کو تو وہ پھانسی کے پھندے کی طرف جا رہا ہے تو آپ کو پتا ہے وہ انجام کیا ہونے والا ہے تو کافر کو بھی پتا ہوتا ہے نافرمان کو بھی پتا ہوتا ہے بھائی کتنی بھی ترقی کر لو آگے کیا ہے بڑھا پا سارے مزے کیا ہونے والے ہیں کر کرے یہ کر کرے سے آگے چلے گئے تھے ہم کر کرے ہونے والے ہیں مزے ڈپریشن مسلسل اسٹریس میں نے ان ملکوں میں جن کو آپ دنیا کا سب سے زیادہ ترقی آفتہ سمجھتے ہو یہاں میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے کہ یہاں پیشنٹ سب سے زیادہ کس کے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں اسٹریس اور ڈپریشن کے سب سے زیادہ یہاں پیشنٹ آپ ہمارے یہاں جاؤ سب سے زیادہ پیشنٹ کھاسی کے نزلے کے نظر آئیں گے کینسر کے وہ بھی اپنی ہماکتیں کر کر کے بھٹ کے کھا کھا کے کینسر کے پیشنٹ ڈپریشن والے سارے کام یہاں ہیں پھر بھی اتنی ڈپریشن نہیں ہے جتنی وہاں ڈپریشن لیس زندگی ہے میرے بھی ڈپریشن ہے خوبڑی میں آنے والی بات ہے یار تمہارے تمہیں جب شہوت تمہارے دماغ پہ چڑتی ہے تم نائٹ کلپ چلے جاتے ہو یہاں تو بیٹھا ہوگا کنڈی لگا کے کانپ رہا ہوگا اببہ سے بھی ڈر رہا ہوگا ہسٹری بھی چیک کر رہا ہوگا اور توبہ تم کرو یار تم بے روزگار ہو اس پہ بھی تمہیں سواب ملتا ہے اس سے لیے میں بے روزگار کو تین ہزار ڈالر ملتے تھے اس وقت پتہ نہیں کتنے مل رہے ہوں گے بے روزگار ہونا بھی سواب کی بات ہے آپ بے روزگار ہیں گورنمنٹ کہتی بہت افسوس کی بات ہے ہمیں افسوس ہو رہا ہے آپ یہ تین ہزار ڈالر ہم سے لیا کریں پھر بھی خودکشی کر رہے یار تم ہمارے ہاں تو بے روزگار روزگار ہو کے بھی بے روزگار ہی ہے چالیس پچاس ہزار میں آپ بتاؤ گھٹکے کا پکھرچہ نہیں نگلتا آج کل جو گھٹکہ کھا رہا ہے اس کے گھٹکے کا پان گھٹکہ نہیں نگلتا چالیس پچاس میں تو خیر میں آپ سے حس کر رہا ہوں کہ میرے بھائی آپ کو خدا کو اپنی زندگی میں لانا پڑے گا تو اللہ میاں کہتے ہیں میں نے جو تمہیں پیدا کیا نا تو یہ جو آیت ہے نا لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اس نے ہمارے سارے مسئلے حل کر دیئے اور جو میں بیان لے کے چلا تھا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے اس آیت نے وہ مسئلہ ہمارا حل کر دیا ہمیں بتا دیا تمہارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے سورہ ملک اٹھا کے دیکھیں لِيَبْلُوَكُمْ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اور برا کون کرتا ہے اللہ تمہارے عمل کو دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے اللہ نہ دولت کو دیکھنا چاہتا ہے نہ صحت کو دیکھنا چاہتا ہے صحت کامیابی ہوتی تو ایوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے وہ تو ساری زندگی کس میں گزرے بیماریوں میں گزرے آپ کی چاہتوں کو پورا ہونا اگر کامیابی ہوتی تو یعقوب علیہ السلام معاذ اللہ ناکام تھے وہ تو بچپن میں ان کا بچہ گم گیا بڑھاپے میں جا کے ملائے ان کو ساری زندگی بچے کے بغیر روتے روتے گزری لیکن ناکام تھے یا کامیاب تھے کامیاب تھے وہ کیوں عمل اچھا تھا سبر بے سبری برا عمل ہے سبر کیا ہے اچھا عمل بچہ گم گیا انہوں نے سبر کیا اللہ نے کیا کر دیا ان کو کامیاب کر دیا سلمان علیہ السلام کی زندگی دولت میں اور حکومت میں گزری وہ بھی کامیاب تھے کیوں کامیاب تھے دولت اور حکومت میں اللہ کو بھولے نہیں بلکہ اللہ کو آپ نے یاد رکھا کیونکہ یہ بھی آزمائش ہے پیسہ آتا ہے تو اللہ آپ کی ڈشنری سے نکلنا شروع ہو جاتا ہے پیسہ آنا بھی آزمائش پیسے کا جانا بھی آزمائش صحت کا آنا بھی آزمائش صحت کا نہ آنا بھی آزمائش آپ کے مسائل حل ہو جائیں تو بھی آزمائش مسائل حل نہیں ہو رہے تو بھی آزمائش اصل مسئلہ یہ ہے کہ جس کنڈیشن میں ہے اس کنڈیشن میں خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو کے نہیں کر رہے اگر کر رہے ہو تو کنڈیشن میں مت پڑھو خدا کے حکم کو فالو کر رہے ہو تو جس بھی کنڈیشن میں ہو آپ کامیاب ہو چاہے دولت میں ہو چاہے غربت میں ہو حضرت عثمان دولت مند تھے جنتی حضرت ابو حریرہ غریب تھے عبداللہ بن مسعود غریب تھے پھر بھی کیا ہیں جنتی ہیں تو اگر مسئلہ دولت ہوتا تو سارے صحابہ دولت کی فکر میں لگے ہوتے کہ عثمان غنی منگئے ہم غریب ہیں ہمارے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں ہے اور اگر غربت کامیابی ہوتی تو حضرت عثمان غریب بن جاتے کہتے ہیں سارا بزنس ختم کرو غریبوں والی زندگی گزارو ہمارا بڑا مسئلہ یہ بھائی جس کام کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے نا کمپنی نے بھیجا تھا تو وہ کام کرو نا اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے یہ دیکھ رہا ہے آگے ایک انتہائی اہم بات کر کے بیان ختم کرتا ہوں کیا کروں میں تو چاروں سمیٹوں بیان کو اب اچھا بن کے جو جائے گا وہ کامیاب ہے یہ ایگزیمنیشن ہال ہے اس کے بعد ایک زندگی یہ قرآن کہتا ہے جو پانی کے قطرے سے انسان کو ایک پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ مٹی میں تحلیل ہونے کے بعد دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ پیدا کرے گا تمہیں ہم دوبارہ بھی پیدا ہوں گے مر کے ختم نہیں ہو جاتے بار بار مشرقین کہتے تھے ہڈیا ہو گئے بوسیدہ ہو گئے ختم ہو گئے قرآن نے بار بار اسی کا جواب دیا کہ جو پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بنا سکتا ہے جب پہلے کچھ بھی نہیں تھا بنا دیا اس نے اب تو پھر بھی کچھ ہو اب تو ذرات تو ہے نا یہ بار بار قرآن اس بات کو بیان کرتا ہے کہ ایسا مجھ سمجھو میں دوبارہ نہیں پیدا کروں گا دوبارہ پیدا کروں گا کیونکہ میں نے کسی محصد کے لیے بنایا ہے ایسے پیڑے کھانے کے لیے تھوڑی پیدا کی اگر مجھے ایک باہ بتاؤ آخرت نہیں ہے اس کا مطلب خدا بہت بڑا ظالم ہے کیونکہ پھر دنیا میں ایسے ایسے مجرم لوگ بھی ہیں کہ سو سو انسانوں کو قتل کر کے چلے گئے کوئی کیس ان پہ نہیں بنا اور ایسے لوگ بھی ہیں جو سو انسانوں کی جانے بچا کے گئے ہیں ان کو بھی کوئی عجر نہیں ملا تو مر کے اگر سب مٹی ہو کے ختم ہو جاتے ہیں اس کا مطلب خدا کے نظام میں ایسی دھاندلی ہے اور ایسی لاپروائی والا نظام ہے کہ نہ اتنی بڑی نیکی کرنے والے کو کچھ مل رہے اور نہ اتنی بڑی برائی کرنے والے کو کوئی سزا مل رہی ہے سب مر کے مٹی ہو کے کیا ہو رہے ہیں ختم اللہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نیکیاں چھائیاں کر کے گیا ہے وہ بھی فیوچر سیم اور جو برائیاں کر کے جائے اس کا فیوچر بھی سیم یہ کیسے ممکن ہے میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں آپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے کہ ایک فرما بردار ہے اور ایک باپ کو مارتا ہے تو باپ جو ظلم کرتا اس کو جائدادوں سے محروم کر دیتا ہے اور ساری جائداد فرما بردار کو دے دیتا ہے کبھی بھی سیم سلوک نہیں کرتا باپ ان کے ساتھ تو خالق کیسے کرے گا سمجھ میں آ رہا ہے کہ پولیس بلواؤں اب ایک آخری بات آخری آخری کہہ کہ اتنے کھیچ رہے ہیں تو ہمیں کون سا پیسے مل رہے ہیں میرے بھائی اس بیان کے ہمیں تو آپ کے لئے کر رہے ہیں یہ تو میرے بھائی اللہ کہتا ہے میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے اب یہاں گڑھ بڑھ کا اندیشہ تھا بھائی ہم اچھا بننے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اب یہاں اندیشہ یہ تھا کہ اچھائی کی ایکسپلینیشن یا ڈیفائن کرنا انسانوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ اچھے اور برے کو کون ڈیفائن کرے گا انسان تو یہاں انسان کیا کرتا دھاندلی دو نمبری مثال کے طور پر مجھے کسی سیٹھ نے ایک کروڑ روپے دیئے اور کہا کہ جو اس کا مستحق ہو اس کو دے دینا تو میرے بارے میں خطرہ ہے کہ میں اپنے بچے کو مستحق قرار دے کر سارے پیسے کس کو دے دوں اور میں لائی یہ بناوں کہ جو میرا بچہ ہوگا وہ مستحقین میں شامل ہے یہ ایک دھاندلی ہو سکتی ہے نا اس لئے اسلام نے اللہ نے اچھائی اور برائی کا جو کرائیٹیریہ ہے نا میار ہے وہ خود بیان کر دیا کہ اچھا یہ ہے نیوٹن نے جب قانون پیش کیا تھا تو ایکسپلینیشن نیوٹن نہیں کی نا کیا خیال ہے نیوٹن سے پوچھا جائے گا نا تو جو کہہ گیا ہے تو اب اس کا کیا مطلب ہے تو اللہ میاں نے کہا اچھا بن کے آوگے تو جنت برا بن کے جاؤگے تو کیا ہے جہنم تو اللہ اچھا کسے کہتے ہیں انگریز سے ہم پوچھیں گے انگریز کہے گا زینہ کوئی بری چیز نہیں ہے کیونکہ وہ سارے زانی بن چکے ہیں کہیں گے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کر دینا کیونکہ وہاں کیئر اچھی ہوتی ہے تو کیئر ہے نا مقصد کیا ہم کیوں قدموں میں جنت تلاش کریں مقصد کیئر ہے تو جب کیئر اولڈ ہاؤس میں اچھی ہو رہی ہے تو میں اپنے پاس کیوں رکھوں اس کو بھائی گورن میں تیتنا اچھا ہمارے اسے ٹیکس لے کے کھلا رہی ہے ان کو ان سے جب پوچھا ہوں کیونکہ زینہ کی عادت پڑھ گئے کہیں شادی کرو نہیں کرو کوئی مسئلہ نہیں کچھ کر لیتے ہیں کچھ ارے بھائی اببہ ہونے چاہیے تم میرے گھر آئے ہو اببہ سے پوچھ یار اببہ یہ اببہ کیا لگا کے رکھا ہوئے آپ اببہ کیا اببہ کیا ہوتے ہیں کسی کیا ہوتے ہیں کسی کیا نہیں ہوتے ہیں ان کے ہاں یہ بری چیز بولو نہیں سود برا نہیں ہے کتے کھانا برا نہیں ہے خنزیر کھانا برا نہیں ہے شراب پینا برا نہیں ہے کپڑے کے بغیر گھومنا برا نہیں ہے کیوں اس لیے نہیں کہ انہوں نے پہلے فیصلہ کیا تھا کہ کیا برائی ہے کیا برائی نہیں پہلے اس برائی میں مبدلہ ہو گئے اب برائی چھوڑنا ممکن نہیں ہے تو اس برائی پہ لیبل کیا لگا دیا اچھائی کسی علاقے میں سب چرس پیتے ہوں اور ہوں بڑے ترقی آفتہ اب اس کی وجہ سے وہ بدنام ہو رہے ہوں تو وہ قانون چینج کر کے چرسیوں کے لیے قوانین پاس کر دیں گے اور چرسیوں کو تھری پی سوٹ اور ٹائی میں بڑے اچھے اچھے ہوتلوں میں بٹھا کے سمینار منقد کیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ انٹی ڈپریشن ایک خوبصورت چیز ہے اس میں کوئی برائی بولو نہیں لہذا لوگ کہیں گے اپنا ذاتی معاملہ ہے کچھ چرس پیتے ہیں کچھ نہیں پیتے ہیں شراب کیا ہے بری چیز ہے گورا کہتا ہے بری چیز ہے تو اللہ نے کہا یہ انسان نہیں بتائیں گے یہ انسانوں کو فری کرانے کی ضرورت یہ میں بتاؤں گا اللہ کہتا ہے اللہ کہتا ہے یہ تمہیں گورا نہیں بتائے گا یہ خدا بتائے گا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو میرا اپنا پیمان ہے اس پہ میں پرکھوں گا یہ تم نے جاپان کے سائنس دانوں سے یا اپنے یونیورسٹی کے پروفیسر صاحب سے نہیں پوچھنا ہے یہ تمہیں مولویوں سے پوچھنا ہے اس لئے کہ مولوی مدرسے میں پڑھ کے قرآن پڑھتا ہے اور وہ تمہیں اللہ کا قانون بتائے گا اور آپ کہہ رہے ہیں مولوی سے نہیں پوچھنا اس کو تو جہاز بنانا نہیں آتا اس کو تو بم بنانا نہیں آتا اس کو تو نیوٹن کا پہلا قانون ہی نہیں پتا اس کو تو یہ نہیں پتا اوپر سے تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا بھائی وہ ایک الگ فیلڈ ہے وہ تربوز گرا تھا کہ سیب گرا تھا یہ آپ کو یونیورسٹی کے پروفیسر زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں کتنی سپیٹ سے گرا تھا لیکن جو آپ پیدا کیوں ہوئے ہو یہ آپ کو علماء بتائیں گے جو اللہ کا قانون پڑھتے ہیں میں نے بتایا تھا نا شروع میں کہ جو جس چیز کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں ان سے وہی چیز پوچھی جائے گی یہ چیز گوروں سے پوچھی نہیں جائے گی ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں پھر بہت دفعہ بتائیے پرانے لوگ بور ہو جاتے ہیں لیکن نئے لوگوں کو بڑا فائدہ ہوتا ہے ایک صاحب میرے پاس آئے مجھے کہنے لگے مفتی صاحب میرا بچہ میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہے لیکن تمیز سے بات نہیں کرتا میں نے کہا میرے بھائی میڈیکل کالج میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر کسی کتاب میں ہے ہی نہیں میڈیکل کالج میں تو گردے پیپڑے کلیجی ناک کان یہ سب چیزیں پڑھے گا تو جو چیزیں پڑھ رہا ہے اس کے بارے میں کچھ شکایت ہے تو بتاؤ کبھی کوئی آپ نے دکٹروں سے پوچھیں کہ یار کوئی چیپٹر تمیز کا بھی ہے یہ میڈیکل تمیز میڈیکل سائنس کی فیلڈ نہیں ہے یہ تمیز فیلڈ ہے مذہب کی سمجھ میں آرہے کے نہیں آرہا ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ زنہ میں کیا برائی ہے ڈاکٹر ایکسپلین کر سکتا ہے وہ کہہ گا یار فیزیکل ریلیشن نکاح میں بھی وہی ہے زنہ میں بھی وہی ہے اتنی انرجیز نکاح میں بھی خرچ ہوتی ہے وہی انرجی آپ کی زنہ میں بھی سرف ہو رہی ہے تو کوئی فرق نہیں ہے لیکن آپ مولوی سے پوچھیں کہ بھائی کیا کر رہا ہے زنہ کیا نا خدا کہتا ہے چوک پہ لے جا کے سو گوڑے مارو اس کو اور اگر میرٹ تھا پھر زنہ کیا تو اللہ کیا کہتا ہے پتھروں سے مار کے زندہ حلاق کر دو اس کو ڈاکٹر کی نظر میں زنہ ایک میڈیکلی ایک فیزیکل لیلیشن ہے نکاح ہو یا زنہ ہو مولوی کی نظر میں کیا یہ بہت بڑا جرم کیوں وہ قرآن کا حکم بیان کر اگر وہ مولوی واقعی اللہ رسول کا حکم اپنی دکان چلا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے کیونکہ بہت سے دو نمبر ٹائپ کی چیزیں بھی مارکیٹ میں آ گئی ہیں تو اگر وہ خدا کا حکم جانتا ہے وہ کہے گا بھائی اب آج کل ڈاکٹر یہ ہینڈ پریکٹس کو بھی کہہ رہے ہیں کچھ نہیں ہوتا بھائی کیوں نہیں ہوتا کچھ خدا کہہ رہا ہے کہ تمہارے لیے صرف تمہاری بیوی ہے اس کے علاوہ کسی اور راستے سے اپنی خواہش پوری نہیں کر سکتے حرام ہے ناجائز ہے آپ کے پاس نکاح کے علاوہ کوئی آپشن بولو نہیں ہے خدا نے تمہارے لیے عورت کو پیدا کیا ہے اس لئے تھوڑی پیدا کیا ہے کہ تم ادھر ادھر سے اپنے مو مارکے اپنی خواہشات پوری کرتے رہو تو اس سے تو سوسائیٹی تباہ ہو جائے گی آپ اگر اس طرح سے پوری کریں گے ان سے نکاح کون کرے گا نکاح کو آپ ڈیلے کریں گے جب ڈیلے کریں گے وہ بھی نکاح کو ڈیلے کرے گی اس سے ہمارا جو فیملی سسٹم ہے آہستہ آہستہ کس کی طرف جائے گا تباہی کی طرف یہ ٹاپک ڈاکٹروں کا بولو نہیں ہے مجھے پر لڑکے آتے ہیں کہتے ہیں ہم یہ کرتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہوتا مانا ہے کہ ڈاکٹر کو خانسی نزلہ زکام کے لیے رکھو اس کے علاوہ ڈاکٹر کو اس کو بولو آپ کی اپنی فیلڈ ہے سمجھ رہے ہو ہر چیز میں کسی سب کو ہی اپنا باپ بنا لیا ہے بھائی میڈیکل سائنس میں آپ ڈاکٹروں کو باپ بناو علماء کو باپ نہ بناو لیکن ہر چیز میں تھوڑی ڈاکٹروں کو باپ بنایا جائے گا تو اللہ نے خود ہی اچھائی برائی کو ایکسپیلن کر دی اللہ نے کہا یہ گھوڑے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں میں بتاؤں گا اللہ کی نظر میں زینہ کیا ہے اچھائے یا برائے اللہ نے کہا سب سے برا عمل میری نظر میں بنانے والے کا انکار کر دینا کتنی انسان ترقی کر لے انسانیت کی خدمت کر لے کریٹر کا انکار کرے گا اللہ کہتے ہیں ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا اس نے اتنا بڑا جرم کیا بنانے والے کا انکار جیسے دیکھو باپ کا اگر کوئی انکار کر دے دوستوں سے اچھا سلوک کرے دوست تو اچھا سلوک کریں گے لیکن باپ کہے گا کہ میں اس کو جائداز سے ہمیشہ کے لیے آگ کروں گا کاغذات سے اس کا نام نکالوں گا میں براست نہیں دوں گا اس کو میں گھر میں گھسنے نہیں دوں گا اب آپ کہیں یار اتنا اچھا تو ہے انسان ہوں چمونی آپا کی اتنی مدد کی اس نے وہ فلانی آپا کی مدد کی اور انٹیوں کی گھر میں راشن لا کے دیتا ہے وصیم بھائی اس دن آ رہے تھے ان سے بیگ اٹھنی رہا تھا اس نے اٹھا کے گھر پہنچایا اور کسٹمر سے پیسے بھی نہیں لیتا فری میں چیزیں دے دیتا ہے تو اببہ کہے گا کسٹمر کے ساتھ اچھا ہے ہمیں تو مانتا ہی نہیں ہے بھائی جس نے پیدا کیا تو ہماری نظر میں اچھا نہیں ہے تو جب اچھائی برائی کو ایکسپلین کیا جائے گا تو سب سے پہلے اللہ کس کے حقی بات کرتا ہے اپنے حقی کہ مجھے مانو جس نے تمہیں پیدا بولو کیا ہے اس لئے شرک کرنا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ خدا کا انکار کر دینا یہ اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم اس کے بعد اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم ہے اس کے پیغمبروں کا انکار کرنا کیوں؟ کیونہ بہت بڑا جرم ہے اس لئے کہ آپ نے میسنجر آف گوڈ کا انکار کر دیا تو آپ نے خدا کے سارے قوانین کی دھجیاں اڑا دیں کیونکہ اور تو کوئی ہمیں خدا کا حکم بتانے والا ہمیں کیا پتا چلے گا خدا ہم سے کیا چاہتا ہے یہ تو پیغمبروں کے ذریعے پتا چلتا ہے نا اس لئے دوسرے نمبر پر سب سے بڑا جرم کیا ہے پیغمبروں کا انکار کرنا یا جھوٹے پیغمبر کو پیغمبر مان لینا جیسے مرزا غلام حمد خادیانی کو مانا کیوں؟ اس لئے کہ پھر آپ اس کو اتنی ویلیو دے رہے ہیں وہ حلال کہہ دے تو نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے؟ خدا کی طرف نا تو یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں سائنسدانوں کے لئے ڈاکٹروں کے لئے بہت ہلکے مسائل ہیں اللہ کے لئے یہ ہلکے مسائل نہیں ہیں بہت بڑے بڑے جرائمیں یہ اس کے بعد خدا کہتا ہے سب سے بڑا حق والدین کا ہے آج ہیومن رائٹس میں والدین کا کوئی حق ایکسپلین بولو دیکھو انگریز سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہوتی ہے جب وہ ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی بات کرتا ہے نا تو الگ الگ رائٹس نہیں بیان کر پاتا وہ مبہم عورتوں کی حقوق مردوں کی حقوق ارے بھائی عورت تمہاری ماں کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں بی بی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے یہ بتاؤ ہمیں بیٹی کی شکل میں ہے تو اس کے کیا حقوق ہے عورت کوئی خالی عورت تھوڑی ہوتی ہے کسی کی ماں ہوتی ہے کسی کی بہن ہوتی ہے کسی کی بیٹی ہوتی ہے کسی کی ساس ہوتی ہے کسی کی سالی ہوتی ہے کسی کی کزن ہوتی ہے کیا ہے وہ کہنے یہ کچھ بھی نہیں ہے اسلام کہتا ہے بی بی ہے تو اس کے حقوقیں ساری زندگی خرچہ تمہارا باپ اٹھائے گا یعنی تم اٹھاؤ تم کو میں پیار سے باپ کہتا ہوں کون اٹھائے گا خرچہ بولو نا اس کے اولاد ہوگی ذمہ دار کون ہوگے تم ہوگے ساری زندگی کی ٹینشن تم نے لینی ہے گورا کہتا ہی ہے ایک چائے کی پیالی شوہر پہ واجب نہیں ہے کہ اپنے خرچے سے اپنی بیوی کو پلا دے لیکن ویمن رائٹس کے خوشنما ناروں سے پورا ملک بولو بھرا ہوا ہے وہ رائٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر کپڑے اتارنا چاہے کوئی مرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ پہنو یہ رائٹس ہیں سمجھ رہے ہیں وہ زنا کرنا چاہے تو کوئی گورنمنٹ اس پہ پابندی کیا رائٹس ہیں یار کیوں اللو بنا رہے ہو ہائی تو ان باتوں سے لبرل طبقہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر اللو بن جاتے ہیں مولوی اللو بولو کیونکہ وہ اللہ کا کلام جانتے ہیں تو عورت بیوی کی شکل میں ہے تو اس کے حقوق گورے سے پوچھیں کیا حقوق ہیں وہ کہیں کوئی حقوق نہیں دونوں کی اپس کی انٹر ہاں بریک اپ ہو جائے تو عادی جائدہ دے دو وہ اور بیڑا غرق کر دیا ہے سوسائیٹی کا خیر گورے سے پوچھو امہ ہے کہ امہ کے بیوی اگر ماں عورت اگر ماں کی شکل میں کیا حقوق ہیں گورہ کہے گا کوئی حقوق کوئی ہے جو پڑوسن کی حقوق ہیں وہی کس کے ہیں امہ کے ہیں ابھی یہ کیا ہے قرآن کہہ رہا ہے اللہ سے اگر پوچھنا ہے نا اچھا برائی کی ایکسپلینیشن تو قرآن کہتا ہے کہ وَوَصَيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ ہم نے وسیعت کیے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْنَ یہ اگر ڈانٹیں گورہ کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے ایف آئی آر کٹاؤ اونچی آواز میں بات کیوں کر رہا ہے اسلام کہتا ہے باپ اگر سختی سے بات کرے آگے سے رپلائے میں ایف آئی آر تو دور کی بات اوف کا جواب بھی آخر رپلائے میں نہیں آنا چاہیے اوف کہنے کی اجازت نہیں ہے ڈانٹ کو آرام سے برداشت کرنا ہے پیشانی پہ لکیریں آنے پر آپ کو اللہ کی طرف سے پابندی ہے میں سمجھا پا رہا ہوں میرے بھائی کیونکہ اس کے احسانات تم پر بہت زیادہ ہیں وہ تمہاری پیدائش کا ذریعہ بنائے ہیں بزرگ ہیں وہ تمہارے لیے اسلام کہتا ہے نفل نماز پڑھ رہے ہو ماں نے پکارا یا باپ نے پکارا نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دو گورا کیا کہتا ہے ماں باپ نے اگر پکارا آپ نے جواب نہیں دیا ان کو غصہ آ گیا ٹھپڑ لگا دیا ڈانٹ دیا تو آپ کو کمپلین کرنے کی کیا ہے پرمیشن کیونکہ ہیومن رائٹس ابے ہیومن رائٹس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے یار یہاں پہ اببہ بھی تو ہیومن ہے نہیں آئی میرا خالبہ تو انسانوں کے انسانوں سے جو ریلیشن تھے جب انسانوں کا خدا سے ریلیشن ختم ہوا تو انسانوں کے آپس کے ریلیشن کی بھی ایسی کی تیسی ہو گئی تو میرے بھائی انسان انسان کے لیے اچھا بھی جب ہی سوچے گا جب وہ پہلے کس کو کے لیے اچھا سوچے گا خدا کے لیے سوچے گا سمجھ میں آرہا ہے کہ نہیں آرہا تو یہ سارا اچھائی اور برائی کیوں ہم نے پوچھنا کس سے ہے اللہ سے پوچھنا ہے وہ بتائے گا ہمیں گورے سے آپ گھڑی خریدیں اچھائی اور برائی کا کر رہا ہوں ایک صاحب نے مجھے کہا آپ گوروں کی اتنی برائی کرتے ہو آخر ان میں کوئی اچھائی نہیں میں نے کہا بڑی اچھائی وہ گورے ہیں یہ بھی تو اچھائی ہے نا کالا کر رنگ کس کو پسند ہے بھائی ہم لوگ ساملے ہیں وہ وہ والا گورہ پن ہم میں نہیں ہے جیسا انگریزوں میں تو میں نہیں کہہ رہا ہوں ان میں جو اچھائی ہیں ان کا آپ انکار کر دیں میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو باپ نہ بنائیں آپ اچھائی اور برائی کا کرائیٹیریا انگریز کو نہ بنائیں اچھائی اور برائی کو ایکسپلین کون کرے گا خدا کرے گا اب میں آپ سے چند مہائدے لے کے بیان سچی مچی کا ختم کر رہا ہوں جتنے لوگ یہاں بیٹھیں نوجوان بیٹھیں اتنی کیونکہ جا کر میں کیش نہ کراؤں نا اس بیان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ہی آئیں ایسے اٹھ کے اللہ کی نظر میں نماز چھوڑنا برا عمل ہے کافر نماز نہیں پڑتا ہم خدا کو مانتے ہیں تو ماننے کے ثبوت کے طور پر ہمیں نماز کو قائم کرنا پڑے گا قرآن کہہ رہا ہے جو بھی ایمان لانے والے لوگ ہیں وہ نمازیں قائم کرتے ہیں آج سے جتنے لوگ یہاں بیٹھیں عظم کریں جیسے آج عشاء کی نماز پڑھی یہ کل فجر تکبیر اولا کے ساتھ ہم نے یہاں پڑھنی ہے آپ کو نیند قربان کرنی پڑے گی اور اگر نماز آپ سے قضا ہو جائی ہے جماعت رہ جائے ابھی عظم کریں ہم نے جرمانہ لگا کے اپنے آپ کو سزا دینی ہے پنشمنٹ جب تک نہیں ہوگی انسان انسان کا بچہ بنتا نہیں ہے عظم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ کرنا ہے بھائی ورنہ کھا رہے ہو اور جب خدا بلاتا ہے ہی آل الصلاة اور اللہ کے ظرف بھی دیکھو اللہ کی برداشت بھی دیکھو پیدائش سے لے کر ازانے کے حلوار ہے موزن سے ہی آل الصلاحی آل الصلاحی آل الفلاحی اکامیابی کی طرف آؤ آتا ہے لیکن اللہ پولیس نہیں بھیجتا کہ میں بیس سال سے تیرے کو کہہ رہا ہوں آجا نہیں آیا تو پولیس اللہ نے کہا نا 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 موزن سے کہا صرف پیغام پہنچانا ہے گھر جا کے دروازہ نہیں بجانا کسی کا کیوں ابھی حجت تمام ہونے دو مرے گانا میں کہوں گا تُو نے سینکڑوں دفعہ ہی آل الصلاح کا لفظ سنائے سینکڑوں بار بلکہ لاکھوں بار سنائے تیرے تجھے احساس کی نہیں ہوا کہ یہ کیوں کیوں کر رہا ہے یہ کس نے اس کے ذمہ لگایا ہے یہ گورنمنٹ نے لگایا ہے اس کے ذمہ موزن کے ذمہ یہ تھانے نے لگایا ہے تو خدا نے لگایا ہے میرے بھائی ایسے چو بھی اگر دن میں پانچ دفعہ بلائے نا آپ کو آپ کا باپ بھی جائے گا ممائل آ جائے گی اٹھا کے لے جائے گا کہ تُو مجھے لفٹ کیوں نہیں کرا رہا ہے خدا کی ویلیو ایسے چو سے تو زیادہ کرو میرے بھائی پانچ دفعہ بلائے اور فجر میں تو کہہ رہا ہے صلاة و خیرم من النعوم یہ نین سے بہتر ہے گھر بھی آپ کے جون نہیں رینگری تو آپ یہ نہ سمجھو کہ میں خوش قسمت ہوں اللہ نے ایک دن حساب و کتاب کا ایک دن آئے گی قبر میں بھی اترنا ہے وہاں پہ اتنے موٹے موٹے سل کے پتھر لگا کے جاتے ہیں ایک قسمہ پرسی میں حالت تو دیکھو اس مردے کی کیا ہوتی ہے تو آس سے عظم کرو پانچ ٹائم نماز پابندی سے بولو پڑھنی میرے بھائی ہمارے نبی نے ہمیں حکم دیا داڑیاں بڑھانے کا مائیکل جیکسن کیا چاہتا تھا داڑیاں بڑھیں یا کٹیں اس نے تو ایسی چہرہ بنا لیا تھا داڑی کاٹ کے بھی سکون نہیں ملا اس کو اس نے کہا ابھی بھی آدمی آدمی لگ رہا ہوں اس نے کہا کچھ اور کرو پھر پتہ نہیں ٹریڈنگ اور ٹریکٹر چلوائے اس نے بقائدہ جڑوں سے بال نکالے پھر بھی اس نے کہا ابھی وہ مزہ نہیں آرہا اس نے کہا پھر گھسائی ہوئی ہے بقائدہ اس طری سے اس کی سلوٹیں دور کی گئیں اب مجھے کیا پتا مجھے تو اتنا ہی میک اپ کا پتا ہے بھائی تو وہی اللہ ہی جانے سلوٹیں مستری سے پھر اس نے کہا رنگ کالا ہے تو اور طرح وائٹنس ہونی چاہیے چپڑا چپڑا کر کے پتہ نہیں کون سا ڈسٹیمپر کیا ہے وہ تجربوں کی بھیٹی چڑ گیا بھی جا رہا ابہ سیدھا سیدھا یار دیکھو اسلام نہیں ہے تو یہ آدمی نے مرد بنائے نا اللہ نے تمہیں تو دیکھنے میں کیا نظر آؤ بولو تمام پیغمبروں کے داڑی ہیں اے عفا اللہ ہمارے پیغمبر کے داڑی داڑی بڑھانے کا حکم دی میں خدا نہ خواستہ کسی بغیر داڑی والے کی توہین نہیں کر رہا نہ میں کسی کو اپنے سے کم تر سمجھتا ہوں وہ تو آخرت میں فیصلہ ہوگا ہم تو لیکن صحیح بات کرنے کے مکلف تو ہیں نا حمد کر کے داڑی بڑھا لو اور نوجوانوں کو یہ ہوتا ہے لڑکیاں ہمیں ہینڈسوم نہیں سمجھیں گی اوہ بھائی جو عورت فطرت پہ ہوتی ہے خدا کی قسم اس کو داڑی والا بندہ اچھا لگتا ہے جن کی فطرت ہی چینج ہو جائے ان کا الگ بات آدمی بن جا ہوتا ہے فیصلہ کرلو ہم کیا ہیں آج سے کیا ہیں اب تو الگی بیٹی آ گیا پتہ نہیں چلے یہ ہی ایش ہی یہ بیچ کا ہے کیا ہے جی بچی بچی چیزیں آ رہی ہیں پاکستان میں کم ہے شکر ہے مرد مرد لگتا ہے عورت عورت غیر مسلم کنٹریز میں ایسا بیڑا غرق ہوا ہے ایسا فطرتیں چینج ہوئی ہیں کہ اللہ کی قسم سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا ہے یہ آدمی ہے عورت ہے کیا ہے یہ اگر آپ نے ابھی بریکیں نہیں لگائیں تو ہمارا فیوچر بھی میں تھائی لینڈ گیا میں ایک پہی دفعہ پوچھتا تھا کیا بھائی کون سا سیغہ استعمال کروں اس کے لئے ایک دفعہ تو میں گیا ہم لوگ جنگل میں رات گزارنے کے لئے کیمپنگ کے لئے گئے تو مجھے شوق ہوتا ہے کسی بھی قوم کا کلچر دیکھنے کا تو ہمارے قریب میں کیمپ تھا وہاں دو خواتین مشلی بنا رہی تھی میرے ساتھ دیفینس کے یہاں کراچی کے لڑکے تھے جنہوں نے مجھے انوائٹ کیا تھا دوست تھے میرے تو میں ان کے ساتھ میں نے کہا جرہا ان خواتین سے جا کے انٹرویو لیتے ہیں تو مجھے تو تھائی زمان نہیں آتی تھی میں نے کہا آپ ٹرانسلیشن کرنا میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ لوگ کیا پکا رہے ہو ہوتا ہے انسان کو شوق تو وہ دو خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ نا مچھلی کو وائل ان کے میں کھانے دیکھنا چاہتا تھا تو میں پگڑی وگڑی پہنی ہوئی مجھے لے گئے وہ اور پہلے انہوں نے میرا تعارف کروایا کہ یہ مفتی صاحب ہیں ہمارے ایک روحانی پیشواں ہیں تو یہ آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے پوچھا یہ مچھلی وچھلی نا جیسے کلچر سمجھنے کے لیے کیا کھاتے ہیں ان کے ناشتے کیا ہوتے ہیں کیسے رہتے ہیں اچھا وہ دو خواتین جو تھیں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے مذہبی رہنم ہے انہوں نے کہا انہوں نے کہا ان سے ہمارے لیے دعا کروا دیں کہ اللہ ہمیں اولاد دے دے جو غیر مسلم بھی ہوتے ہیں دعا کے تو وہ بھی قائل ہیں نا تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ آپ ان کے لیے دعا کر دیں کہ ان کو اللہ اولاد دے دے تو میں نے کہا ان میں سے کس ہو تو انہوں نے کہا ہم دونوں میاں بیوی ہیں ہمارے لئے دعا کر دیں میں نے ساتھیوں سے کہا اس لئے تو نہیں ہو رہی اس لئے تو نہیں ہو رہی کہ جب مجھے ہی نہیں پتا چل رہا کہ اب میں نے کہا یہ تو بلکل ہی ایک جیسی ہیں اور ایک کیس نہیں ہے یہ ان کے ہاں یہ بہت کچھ عجیب سا پتہ نہیں کیا فیشن کر کر کے ہو گیا ہے ان فطرتیں چینج ہو گئی ہیں ایک حد تک جیسے فارمی مرگی کئی نسلوں کے بعد اب وہ کڑک ہونا ہی بند ہو گئی ہے اب تھوڑی انڈا پہ بیٹھتی ہے ہمارے ایک مرگی انڈے دیے جا رہی ہے ہم کسی اور مرگی کی نیچے رکھنا ہے میں نے کہا بیٹھ کیوں نہیں ہے انڈوں پہ اس کی اتنی نسل چینج ہو گئی انڈوں پہ بیٹھنا once upon a time مرگی انڈوں پہ بیٹھا کرتی تھی اب بھول گئی ہے وہ کیونکہ انڈوں سے اٹھا اٹھا کے میں تھوڑا سا عجیب لگتا ہے اس کے بعد چہرہ خوبصورت ہو جاتا ہے پھر کٹاؤ گے تو برا لگے گا اور میرے بھائی تیسرا کام وہ تو میں لازمی کروا کے جاتا ہوں ایک اہم کام ہے صلح رحمی جن میں سب سے پہلے کیا ہیں ماں باپ آج سے عظم کرو ماں یا باپ کے سامنے زبان نہیں چلانی ان پہ خرش کرنا ہے کبھی اونچ نیچ ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لو سمجھ رہے ہو کیا کر لو حدیث میں آتا ہے جس کو گڑھاپے میں ماں باپ ملے اور خدمت کر کے جنت واجب نہ کی اس پہ اللہ کی لانت یعنی اتنا بہترین آپشن جنت کمانے کا ضائع کر دیا اس میں تو بوڑے ماں باپ اور دادہ دادی نانا نانی یہ بھی ماں باپ ہی کے حکم میں ہیں ان کو بوجھ بولو نہ سمجھو چوتھا کام جو بہت اہم ہے بے حیائی سے توبہ کرو بس یہ آخری بات بتا کے بھائی بے حیائی سے کیا کرو دیکھو اللہ میاں نے ہماری ہر جائز خواہش کو پورا کیا ہے اگر ہم پہ اللہ نے کتے کھانے پہ پابندی لگائی تو بکرے کھانے کو علاؤ بھی تو کیا نا جتنی گنجائش اسلام میں ہیں نا دنیا میں کہیں بھی نہیں ہیں ہندو ساری زندگیاں ہندووں نے جنہیں مذہب کو فالو کیا گوشت کے قریب ہی نہیں گئے زندگیاں برباد کر دیں گوشت میں پروٹین ہے چہرے میں خوبصورتی آتی ہے گوشت کھانے سے جن ہندووں نے ہندو مذہب کو صحیح معنوں میں فالو کیا گوشت کی نعمت سے ہمیشہ کے لیے بولو محروم جن عیسائیوں نے عیسائیت کو پروپر فالو کیا جن پادریوں نے شادی بیعظ محروم اولاد سے محروم کیونکہ مذہب میں شادی کرنا اچھا کام نہیں ہے اور بہت سارے ایسے دنیا میں مذہب میں خامخا کی پابندیاں لگا کے بیڑا غرق کر دیا اسلام ایسا خوبصورت مذہب ہے اسلام نے کہا کون ہے جس نے اللہ کی زینت کو حرام قرار دیا اور کون ہے جو پاکیزہ چیزوں پر پابندی لگا سکتا ہے جب ساری کائنات تمہارے لیے مسخر کیے تو تمہارے فائدے کے لیے ہیں نا ایوائٹ کرنے کے لیے تھوڑی ہے ہاں اللہ نے کہا کچھ چیزیں اس کائنات میں گندی ہیں کچھ کیا ہیں پاکیز ہیں تو گندگی کو چھوڑ کے کس کی طرف جانا چرس بھی ملے گی ہیروین بھی ملے گی زمزم بھی ملے گا شہد بھی ملے گا تو چرس نہیں پینا ہے بھائی شہد دبا کے پیو یار کوئی پابندی بولو نہیں گھجورے کھاؤ شہد کھاؤ زیتون پیو انجیر کھاؤ کشمش کھاؤ انگور کھاؤ انار کھاؤ حدیث میں انار کی ترغیب ہے آپ نے فرمایا ہر انار میں ایک دانہ جنت کا ہے کیا مطلب انار پورا کھاؤ کوئی پابندی نہیں لگائی اور یہ چپ چیزیں آپ کچھ دن کھائیں گے میرے اپنے خرچے پر میرے مشورے پر خرچہ آپ کا اپنا ہوگا انار کھاؤ انجیر کھاؤ زیتون کھاؤ ان سب چیزوں کی قرآن تعریف کرتا ہے آپ دیکھو آپ کی صحت کیسی ہونے والی کیا ہو گاڑی کی چاب بھی میری جن میں نہیں ہے تو کیسی خاندانی صحت ہو جائے گی آپ کی سمجھ رہے ہو میں شام گیا وہاں مصر کے ترکی کے بورڈر پہ وہاں شامی بہت ہے ان کے چہرے دیکھ کے حران ہوگئے یار ایسے فریش چہرے ان کے اور ایسے خوبصورت ہم نے کہا یہ کھا کیا رہے ہیں پتہ چلا جی ان کا ناشتہ انجیر سے زیتون سے انار کشمش اور ہمارے ناشتے قصے ہو رہے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ میں زیادہ ٹیلی مینی جاتا پھر تو اللہ میانے کوئی پابندی نہیں لگائی گندی چیزوں پہ پابندی کتہ بلی مت کھاؤ گائے کھالو بکرہ کھالو دمبہ کھالو مرگی کھالو انڈا کھالو کیا خیال ہے اپنے خرچے پہ اور اسی طرح میرے بھائی جب انسان پیدا ہوتا ہے اللہ کہتے ہیں میں نے دو حصوں میں بانٹ دیا کسی کو مرد بنایا کسی کو عورت یہ اس لئے اللہ ایک ہی جنس پیدا کر سکتا تھا ایک ہی جنس ہوتی تو کسی کی طرف کوئی اٹریکشن نہیں ہوتی یہ تو اللہ نے بنائی ہے بھائی نرمادہ اللہ نے پیدا کیے کیوں تاکہ دونوں کی ایک دوسری کی طرف اٹریکشن نہ ہو کس لئے پیدا کیے اللہ یا ہو بولو نا آپ کی اتنے گھنے کیوں بنے ہوئے ہو اب اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے دل میں عورت کا خیال نہ میں اتنا نیک بن جاؤں ایکچولی میں بلکل اتنا تبلیغ میں میں چار مہینے لگاؤں گا تاکہ میں بہت شریف بن جاؤں تو یہ پاگل ہے یہ فطرس سے بغاوت کر رہے ہیں تو پتہ نہیں وہ بن جائے گا وہ جو میں نے کیمپ میں دو دیکھے تھے تو نہ ایدھر کا رہے گا نا تو اللہ تو کہہ رہا ہے میں نے تجھے آدمی بنایا اس لئے کہ تیری عورت کی طرف طبیعت مائل ہو تو اسے دیکھے تو تیرا دل چاہے اس کی طرف جانے کو اور عورت کو عورت اس لئے بنایا کہ جب وہ مرد کو دیکھے تو اس کا دل چاہے اس کی طرف جانے کو لیکن اللہ نے کہا کہ اس میں ایک بھنگیوں چماروں گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے ایک انسانوں والا طریقہ ہے گدے گھوڑوں کا بھی دل چاہتا ہے گدے کا دل چاہتا ہے گدی کو دیکھ کے گھوڑے کا دل چاہتا ہے گھوڑی کو دیکھ کے وہ بغیر کسی ایگریمنٹ کے کوئی پیغام میں نکاح کوئی گدے کا باپ نہیں ہے کہ گدے نے گدی کے باپ سے بات کر کے رشتہ مانگنا ہے ان کے ہاں یہ سیٹ اپ گدے کو کوئی گدی پسند آئے تو یہ تھوڑی کہ وہ گدی کے باپ کے پاس جائے گا اور پھر لڑکی والے آئیں گے تو لڑکے والے ہیں گدہ اپنی خواہش پوری کر کے یہ جا اور وہ جا ختم تو ایک گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے جو گرل فرینڈ بناتے ہیں یہ گدے گھوڑوں والا طریقہ ہے ایک طریقہ انسانوں والا پیغمبروں والا آدم علیہ السلام والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا موسیٰ قلیم اللہ والا ابراہیم خلیل اللہ والا وہ طریقہ کیا ہے بھائی جو لڑکی پسند آ رہی ہے نکاح کا بولو پیغام بھیجو شادی ہو جائے ٹھیک ہے نہیں ہو جائے تو جہاں ہو جائے پھر وہاں ٹھیک ہے کیونکہ ضروری تھوڑی کہ ہر جگہ آپ جہاں پسند آ رہے ہیں لوگ مجھے آکے دماغ کھاتے ہیں کہ جب ہم نے پیغام بھیجا وہ ماننے رہے تو میں نے کہا ہم کئی دور ٹرائی کر چکے ہمارے نہیں مانے تو تمہارا کیا مانے رہے تو یہ ہے کہ جہاں کامیاب ہو جائے وہاں کر لیتے ہیں آپ کیا سمجھ رہے ہو جس آدمی نے اتنی شادیاں کی ہیں تو کیا سر جگہ کامیاب ہو گیا ہوگا بیسی ہو جگہ ہم نے پیغام بھیجا وہاں سے ہمیں پھینگا ملا تو ہم آگئے آرام سے ہم نے کہا چلو کہیں اور ٹرائی کر لیتے ہیں لیکن برائی کی طرف آپ نے بولو زنا کی طرف نہیں جانا لڑکیوں سے دوستیوں کی طرف نہیں جانا قرآن صاف کہہ رہا ہے وَلَا مُتَّقِدَاتِ اَخْدَان دوستیاں مت لگاؤ لڑکیوں سے تو قرآن کی الفاظ ہیں اسلام میں عورت کی طرف پہنچنے کا نکاح کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے اور اسلام نے اتنی آزادی دے دی کیونکہ اسلام مرد کی نیچر کو جانتا ہے عورت کی نیچر میں اور مرد میں فرق ہے اس لئے اسلام نے مرد کو اجازت دی کہ آپ اگر سب کے حقوق پورے کرو تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی قرآن کہہ رہے آپ کتنی کر سکتے ہو چاہر یہ میں نہیں کہہ رہا مجھے کیوں برا بلا کہہ رہے ہو تو خدا کہہ رہا ہے میں نکال تھوڑی سکتا ہوں یہ آیت قرآن سے ایک دن کیا ہوا تراویہ ہوری تھی پرانی بات ہے اس وقت نہ چار شادیوں کا لفظ لوگ سننا پسند نہیں کرتے تھے بہت میرے پر جب بھی دو شادیوں کی بات کرتا ہے لوگ ہیں بھئی کیا باتیں کر رہے ہیں میں اتفاق سے تراویہ بھی میں خود پڑھاتا تھا میں نے تراویہ پڑھائی تو یہی والی آیت آئی اگر تم عدل کر سکتے ہو تو دو دو تین تین اور چار چار سے شادی کرو مجھے خیال آرہا نماز توڑ دوں یا اس آیت کو نکال دوں یا اگلے سال یہ والی آیت آپ کے پڑھوں کب تک چھپو کے پیڑوں کی آر میں کبھی تو ملو گی لنڈا بزار میں حقیقت ہے بھائی کبھی نہ کبھی تو کب تک میرے بھائی یہ تو اسلام کا اجماعی مسئلہ ہے تو میں نہیں بولوں گا کل کوئی اور سر پھرہ اٹھ کے بولنا شروع کر دے گا اور یہ خدا نے ہم پر احسان کیا عورت پر بھی احسان کیا آپ کو ایک عورت نظر آتی ہے جس پہ سوکن آ رہی ہے کروڑوں لاکھوں عورتیں جن کو جو شوہر سے محروم ہو چکی ہیں جو ملازمتیں کر رہی ہیں بوس ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کے امپلائے ان سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں ان کی مجبوریوں سے ایسی ہزاروں لاکھوں عورتیں ہیں زندگیاں برباد ہو گئیں ان کو آپ تھوڑی سوچو گے کیونکہ وہ آپ کا ہیڈک نہیں ہے اللہ سوچے گا کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے اس لئے اللہ ہم سے پوچھ کے قانون نہیں بناتا اللہ قانون خود بنا کے ہمیں بتا دیتا ہے یہ ہے قانونیں اس کو فالو کرنے ہیں تم نے اس لئے میرے بھائی زنا سے کے قریب مت جاؤ اور حلال میں بخل سے کام مت لو کیونکہ حلال سے بچنے کا کوئی ثواب نہیں ملتا ایک آدمی کہتا ہے میں نے چونکہ ایک شادی کر لی ہے دوسری کی ضرورت نہیں ہے مجھ سے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ضرورت نہیں میں کہہ رہا آپ کو ضرورت نہیں قوم کو ضرورت ہے نا عورتوں کو ضرورت ہے قوم کو ضرورت ہے بھائی آپ کو ضرورت تھوڑی ہے اللہ نے آپ کی ضرورت کو دیکھ کے تھوڑی چار کی اجازت دیئے لوگوں اور عورتوں کی ضرورت کو دیکھ کے حکم دیا ہے اور دوسری بات یہ کہ حلال سے بچنے میں کوئی ثواب جب اللہ نے دیکھو رمضان میں ہم روزہ رکھتے ہیں جیسے ہی مغرب کی ازان ہوتی فوراں پکوڑوں پہ اٹیک کرتے ہیں کیونکہ پتہ ہے اب تک تو صبر پہ ثواب مل رہا تھا اب صبر پہ کوئی ثواب نہیں ملے تو یہ مطلب اللہ کی طرف سے پابندی تھی کوئی ہنٹی جا رہی ہے دیکھنے پر بھی پابندی لگاتی مد بری نیت سے دیکھو لیکن اللہ نے کہا اگر اسی کو پیغام بھیجنا چاہتے ہو تو صرف جائز نہیں ہے بلکہ پیغمبروں کی سنت ہے یہ بھیجو پیغام بھائی اب اس میں اببہ رکاوٹ بن رہے ہیں مامو رکاوٹ بن رہے ہیں اور پڑوسی رکاوٹ بن رہے ہیں ایسی کی تیسی جاؤ اسٹرائیل یہی ہونا چاہیے میں آپ کو اس لئے ٹرین کر رہا ہوں کیونکہ میں تباہی والے دیکھو اگر ہم نے اس کو اپنے سوسائٹی میں پروموٹ نہیں کیا ہمارا انجام ہوگا جو گورے کا انجام ہوگا کیونکہ یہ بیانات سے نہیں ہوگا جب نکائی نہیں ہوگا عورت کا تو کب تک نظر کی حفاظت کرے گی کب تک وہ مسائل اس کو تو بچہ زینہ کی طرف جائے گی جبکہ میڈیا بھی اس کو زانی بنا رہا ہے ٹک ٹاکٹرپ پہ لڑکیاں بھی اس کو زانی بنا رہی ہیں کیسے بچے گی وہ ابھی جو میں نے واقعہ سنایا ایک لڑکی پچیس سال میں بیوہ ہوئی تین بچیاں اس کی اس کا حل کیا زکاة اور فطرانے ہیں تو اس کا حل یہی ہے کہ اس کو کسی کے حوالے کیا جائے اور اسی کی خاندان کی تاکہ اس کی بچیاں نہ رولیں اگر کوئی اجنبی آدمی شادی کرتا ہے نا تو عورت کو اپنی فکر سے زیادہ اس سوتیلے باپ سے اپنی بیٹیوں کو بچانا مشکل ہو جاتا ہے کہ میں کیسے نظر رکھوں یہ پتہ نہیں کوئی حوض کی نظریں نہ ڈالنا شروع کر دے بچیوں پہ تو اس لیے میرے بھائی ہم کس کے پابند ہیں خدا کے سوسائیٹی کی ایسی کی بولو تیسی ہمیں خدا نے اجازت دی ہے تو کون ہوتے کسی کا باپ رکھ کے دکھائے یہ سٹائل ہونا چاہیے آپ کا کیونکہ جب آپ کرنے لگو گے نا تو سب کا باپ رکے گا آپ کو آپ کا باپ بھی رکے گا باقی ہو گئے اببہ سے بولو اببہ آپ کی حقوق ہیں میں پورے کروں گا لیکن نکاح کے معاملے میں مجھے پرمیشن کس نے دی ہے جس خدا نے مجھے کہا ہے آپ کے سامنے اوف نہیں کہنا اسی خدا نے مجھے کہا ہے کہ اگر چاروں میں برابری کرتے حقوق پورے کرتے ہو تو کتنی کرو کوئی نہیں پوچھے گا تم سے موسیٰ علیہ السلام کی چار بیویاں یار کلیم اللہ تھے اللہ کے سلمان علیہ السلام کی تو سو بیویاں تھی پیسہ بہت تھا تو سو رکھ لی انہوں نے اب ہمیں اجازت نہیں ہے آپ کہیں سو وہ اور پھر آپ سو افیرڈ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ آگے آپ سمجھ دار ہیں تو اور یہ دماغ سے نکال دو لیکن خود بھی پورے کرنے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ ایسی لکھا کے چھوڑ دو ان کو تو اس لیے میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ مت سنو زنا سے بچو میرے بھائی برائی نہیں کرو حلال میں اللہ نے آپ کے پاس آپشن رکھا غیر مسلموں نے حلال کو آپشن جب اپنی سوسائیٹی سے ختم کیا تو ولدو زنا بچوں کی بھرمار ہو گئی چاہتے ہو کل یہی ہو تمہاری سوسائیٹی کے ساتھ نہیں چاہتے تو بالکل جو اسلام نے کہا ہے اس کو فالو کرو اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آخر ایج بات جو میں نے کہا تھا ایک مسئلہ دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ ہماری قوم نا تکلفات میں خود اپنا بھی بیڑا غرق کرتی دوسروں کا بھی اب جیسے پانی یہاں رکھا ہوا ہے تو میرا دل چاہے گا میں پی لوں گا نا ہر تھوڑے دل میں آدمی مجھ سے پانی پلاؤں مجھ سے پانی پلاؤں یہ تکلفات چھوڑ دو بالکل سمجھ رہے ہو مہمان آیا آپ نے گھر میں کھانا سامنے لاکے رکھ دیا اس کی مرضی کھا لے اس کی مرضی نہ کھائے ایک کوفتہ کھائے دو کوفتے کھائے پلیٹوں میں اٹھا اٹھا کے ڈالو نہیں یہ دیکھنے میں اخلاق بہت اچھے لگتے ہیں لیکن یہ صرف تکلفات ہیں تم میزمان سے مہمان سے پیسے تھوڑی لے رہے ہو کوفتوں کے تو وہ اپنی مرضی سے جتنا کھانا ہوگا کھا لے گا نا اتنی بڑی ٹینشن ہے نا میرے لیے بھی جہاں جا رہے ہیں چاہے پھلاؤں سب آپ کو جوس لے آؤں میں ابھے نہیں بھے جوس لسی لے آؤں نہیں لسی نہیں آئس کریم لے آؤں نہیں آئس کریم اچھا پھر کھانا لے آؤں میرا دل چاہتا ہے اس کو پکڑ کے اب پھوڑ دوں میں یار میں بھی تو موہ ہے نا اللہ نے مجھے بھی موہ دیا ہے میں جو کھانا ہوگا بول دوں گا موہ سے پھوڑ دوں گا اتنا زیادہ لوگ ٹینشن دیتے ہیں دے تو محبت رہے ہیں پھر محبت میں کوڑ بھی نہیں سکتے لیکن یہ ہمارے ہاں گوروں میں یہ چیز بڑی اچھی ہے میں نے کہا نا گوروں میں ساری چیزیں بری نہیں ہیں کونسپٹ غلط ہے لیکن کچھ چیزیں بڑی اچھی ہیں ان کے ہاں یہ تکلفات نہیں ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں ان کے ہاں ایک دفعہ وہ تو پوچھتے ہی نہیں وہاں تو اپنا اپنا خرچہ چل رہا ہے لیکن اگر پوچھیں گے بھی تو یہ ہمارے والے تکلفات نہیں ہیں پوچھ پوچھ کے بندے کو مار دو اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے جان سے ہی مار دیا اس نے پھر نظر تو آ نہیں رہا تھا اس کو تو یہ تکلفات سے اپنی زندگی کو کیا کرو مہمان آ گیا کھانے کا پوچھو دو تین دفعہ پوچھ لو تاکہ ایسا نہ وہ شرم میں اور کہہ دیا نہیں تو پھر نہیں سمجھ رہے اور لا کے رکھ دیا تو جو کھانا ہے کھا لے اس کے بعد ایک دفعہ تو میں لڑتے لڑتے بچہ ہوں میں نے کہا میں نہیں کھاؤں گا لایا پھر کھانا بھی کھلایا زبرتی سے پھر میٹھا میں نے کہا میں نہیں کھا سکتا میٹھا میں نہیں کھاؤں گا میں مر جاؤں گا میرے بھائی میں نے سونا بھی ہے جا کے نہیں جی آپ کو کھانا پڑے گا آپ کو کھانا پڑے گا ایک چمچہ تو لیں آپ ایک چمچے کے بعد اور لیں آپ تو پھر نا آدمی ڈپریشن میں جاتا ہے تو یہ تکلفات سے اپنی زندگی کیا کر دو مولانا شبیت تھان کی رحمت اللہ بڑے بزرگ گزر ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں تکلفات زیادہ ہیں خدمت کم ہے خدمت کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کا خیال کرنا اب مثال کہ پانی ہی نہ ہونا پھر سامنے والا ٹینشن میں آسکتا ہے کہ پانی رکھا وہی نہ ہو پیاس لگ رہی ہے تو مانگنے دے شرمارہ ہوتا ہے کہ اب کون اٹھ کے جائے گا لیکن جب ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو اب آپ اگر پوچھ رہے ہیں کہ پانی ڈالوں پانی پلاؤں اس کا مطلب آپ غلط کر رہے ہو بھائی مجھے بھی پتا ہے میں خود ڈالوں گا یا کسی کو بول دوں گا ایک چیز رکھی ہوئی ہے تو اس لیے خود بھی تکلفات سے بچیں دوسروں کو بھی تکلفات سے بولو روکیں زندگیاں بچے پیدا ہوتے ہیں لفافے چل رہے ہوتے ہیں بھائی موڈ ہے تو دے دو پیسے نہیں ہے تو جاؤ نہیں دیں گے کسی کے دباؤ میں آکے نہ دولے کو پانچ روپے بھی دو آپ دولے کی جب شادی ہوتی ہیں جاتے ہوئے لوگ در رہے ہیں کہ لفافے میں کچھ لے کے جانا پڑے گا نہیں تو دولہ نراز نہ ہو جائے بولو نہیں لے کے جاؤں گا نراز ہوتا ہے ہونے تو حدیعہ وہ ہوتا ہے جو اپنی خوشی سے ہوتا ہے جاؤ بھاڑ میں ہماری ایسی ہی تیسی ہے اب میں نے جب میرے گھر والے کہیں جاتے تھے بچہ پیدا ہوا ہے مجھے کہتے تھے ان کو پانچ سر روپے یا پانچ ہزار دینے لفافے میں کہتے ہیں نہیں دینے گھر والے کہتے تھے میرے بعض دوستوں کی شادی ہوئی ان کو یقین تھا کہ مفتی صاحب کچھ نہیں دیں گے ان کو میں نے لفافے میں رقم ڈال کے دیتی وہ خوش ہوئے وہ حدیعہ ہے اور آج جن لوگوں کو ہم نے پیسے نہیں دیئے نا آج وہ خوش ہیں کیونکہ ان کے ایک دو ہوئے ہمارے ما شاء اللہ پونے سترہ سترہ سوا سترہ یا پونے سترہ خیر تو وہ تو سارا دن ہمیں پیسے ہی دیتے رہتے ہیں نا بیٹھ کے تو ہمیں تو کچھ ضرورت ہی نہیں تھی پروپٹی خرید لیتے تو وہ آج خوش ہیں کہ نہ مفتی صاحب نے ہمارے بچوں پہ ہمیں کچھ دیا نہ ان کے بچوں پہ ہمیں کچھ دینا ہے ورنہ آج ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہر تھوڑے دن بعد لفافہ آ رہا ہوتا تو جب میں پہلی شادی ہوئی تھی میں جب دولہ بناتا میں نے لوگوں کو دعوت نامے پہ لکھ دیا کہ مجھے کوئی گفت نہ دے لفافے میں کوئی پیسے نہ لے کر آئے تو صرف ایک بوڑے بابا تھے وہ زبردستی دیئے تو ان کے اکرام میں لے لیئے ورنہ پابندی لگا دی آج وہ خوش ہیں کہ اگر ہم دے دیتے ہیں تو پھر یہ تو بار بار دیتے ہی رہنے ہیں ختم ہی نہیں ہو رہے مفتی صاحب تو اب جب بھی وہ آتنے ہیں تو ان کو پتا ہے فری میں جانا ہے کھانا کھا کے واپس آنا ہے تو بھائی زندگی سکون کی گزارو خود بھی ٹینشن میں نہیں رہو دوسروں کو بھی ٹینشن مدو یہ لفافے بازیاں ولیموں میں شادیوں میں پابندیاں لگاؤ ان کے اوپر ایسی کی تیسی ہے پھر بچے سپیٹ سے پیدا کرو آپ کا سارا خرچہ اسی پہ ہوگا ہی درو دے دے نا سبحانک اللہ امی حمدی کے رشد واللہ الہ اللہ انتر استغفیر وانتو بلیک الحمدللہ رب العالمین والاقبت للمتقین وصلاة والسلام وعلى رسول کریم وعلى آلہ وصابی عرمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنتا وقین عذاب النار صل اللہ تعالی علا خیر خلقه محمد وعلى آلہ وصابی عرمین برحمتکا محمد ورنہ